سندرہ ہزار کمانے والا بندہ یوٹیوب پہ آکے پہلی کمائی آپ نے ایک لاکھ تیسزار روپے کمایا الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ گلگیت بلتستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر محمد تقی غرسوی آپ کا تعلق زلہ گانشے کے ایک گاؤں غرسے سے ہیں جو آپ لوگ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر سیاچن ویلش ویلاک کے نام سے ان کا بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے آج ہم نے سوچا اسے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ایک بڑا یوٹیوبر کیسے بنا تو اس وقت ہمارے ساتھ تقیبائی موجود ہیں تو سب سے پہلے تقیبائی آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ کا چینل اس وقت گلگیت بلتستان کا سب سے بڑا چینل اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا اس وقت ملینز کے حساب سے آپ کے چینل پر ویوز آتے ہیں سیاچن ویلش ویلاک کے نام سے آپ نے چینل کھولا ہے تو آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو یوٹیوب پہ ہی چینل کھولنے کا خیال کیسے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ظاہر بھائی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے عزت بخشی تو ظاہر سے بات ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بڑا کریں تو میری بھی سوچ یہی تھی کہ زندگی میں کچھ کروں لیکن میرے پاس جو ہے آپشنس جو ہے وہ بہت کم تھے وہ اس لئے کیونکہ میں اتنا پڑا لکھا نہیں تھا اور میری جو تعلیم ہے وہ بھی میں اتنے اچھے سے مکمل نہیں کر سکا میں نے صرف میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی ہے تو ظاہر سے بات ہے آج کل ہر کسی کے آدمے جو سکریہ سمارٹ فون ہے وہ ہوتے ہیں بلکل تو میرے پاس بھی یہ سمارٹ فون آیا جب سے تو میں نے انٹرنیٹ سے یہ ساری چیزیں سیکھی پھر مجھے یوٹیوب کے بارے میں سنا کہ یار لوگ یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں بہت کامیاب ہیں لوگ یوٹیوب پہ تو پھر یہ سلسلہ چلتا گیا اس چینل کا نام آپ نے سیاچ وولج وولاک رکھنے کے پیچھے کوئی سوچ ہے اس کے بارے میں سب سے بڑا چینلش میرے لیے یہی تھا نا ان پہاڑوں میں رہتے ہوئے میں ایسا کیا بناوں جو دنیا پسند کرنے لگے دنیا متوجہ ہو اس طرف چینل کا نام کے بارے میں بھی میں بہت کنفیس تھا کیا اس سے کیا نام رکھوں جو ملک لوگ کس طرح متوجہ ہونا تو میں نے پڑے سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہ آئی کہ سیاچن رکھتے ہیں سیاچن تو ہر کوئی جانتا ہے دنیا بار میں یہ مشہور جگہ ہے ہم تو سیاچن کے دامن میں رہنے والے لوگ ہیں پھر میں نے یہ سیاچن وولیش وولوکس رکھا تقیب بھئی آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں مختلف جوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو یوٹیوب پہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں مختلف ٹراپکس پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے لئے ٹراپکس کو کیسے چنتے ہیں اور نئے نئے ٹراپکس کی تلاش آپ کس طرح کرتے ہیں کہ اس پہ میں بناوں تو یہ آ وائرل ہو جائے گا یہ اصل میں میرا جو چینل کا ایک جو تھیم ہے وہ وولیش لائف ہے ماؤنٹین وولیش لائف میں یہاں پہاڑوں میں رہنے والوں لوگوں کی رہن سہن دکھاتا ہوں یہاں کے جو سادہ سی زندگی ہے وہ دکھاتا ہوں تو بس ابھی بھی یہ چیلنج تو ہوتا ہے آج میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے کل کے لئے کیا ٹاپک ہوگا یہ تو سب سے بڑا چیلنج ہے یہ تو ہر وقت ہوتا ہے لیکن بھی بس یہ اللہ کا کرم میں ذہن میں آ جاتا ہے لیکن بڑا سوچنا پڑتا ہے لیکن جو نئے یوٹیوبرز ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا اگر آپ کی یہ سوچ ہے آپ یوٹیوب پہ آ کے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میری ان سے ایک ہی ملپ ان کو یہ میسیج ہوگا آپ ایک یونیک چیز آپ ضرور لے کے آئیں آپ کے پاس اس وقت سبسکریبشن کتنے ہیں جی الحمدللہ بھی ایک لاکھ نوے ہزار سبسکریبر ہو گئے ملپ دو لاکھ ہونے والے ہیں جی جب یہ امید ہے جلد ہی دو لاکھ اس کے لئے آپ کو مبارک بات آپ انشاءاللہ جلد ہی دو لاکھ پورے ہو جائیں یوٹیوب سے آپ منتلی کتنا کماتے ہو جی الحمدللہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں لاکھوں میں کما سکتے ہیں یہ بات حقیقت بھی ہے آپ بہت پیسے کما سکتے ہیں لیکن ابھی تو میرے سٹارٹی ہیں تو الحمدللہ اپنی اوقات سے بڑھ کر کمائی ہو رہی ہے اور میں آپ کو جو ایکزیکٹ فگر ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا لیکن یہ ہے کہ ہر دو مہنے بعد یہ جو آئی فون تھرٹین پرو میکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملے سکتا ہوں الحمدللہ تاکہ بھئی آپ کا جو یوٹیوب کیریئر ہے اس میں سب سے یادگار واقعہ آپ سنائے یادگار واقعہ یہ ہے میرے جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں جو پہاڑی بوڑے جو میاں بیوی تھے وہ بالکل اکیلے رہ رہے تھے جب ہم نے ان کی ویڈیو بنائی جب ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تو وہ بہت وائرل ہوا میرے جو اب تک سب سے پاپولر ویڈیو وہ ویڈیو وہی ہے تو اس کے بعد ان کے حالات بہت خراب تھے بالکل اکیلے رہے تھے بیچارے بہت مشکل حالات سے گزر رہے تھے اس کے بعد پاک فوش والوں نے ان کے لئے نئے گھر بنا کی دیا وہ میرے لئے یادگار لما یوٹیوب پر ویلاگنگ کرنے سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے وہاں پر آپ کی منتھلی سیلری کیا تھی اور یوٹیوب پہ آنے کے بعد آپ کو جو پہلی سیلری میری وہ کندی تھی آپ وہ بتائیں جی یائنگ خپولو سٹی میں ہی ایک پرویٹ سکول میں میں جوب کرتا تھا وہاں پہ میں تقریباً دو سے ڈائی سال کم کرتا رہا وہاں پہ میری سیلری تقریباً میرے خیال میں چودہ سے پندرہ ہزار روپے تھی منتھلی